یہاں سینسر بوٹ کے سی ای او راکش کمار نے سلمان خان شاہرک خان اور ویدیہ بالن کی فلموں کو پاس کرانے کے لیے گھوس مانگی تھی سی بی آئی سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ راکش کمار فلم ریلیس ہونے سے پہلے پیچ پھساتے تھے اور نرماتا نربیشک کو بلاک میل کر کے پیسے مانگا کرتے تھے مومبائی کی سی بی آئی عدالت میں سینسر بوٹ کے سی ای او راکش کمار کو پیش کیا گیا جہاں پر عدالت نے انہیں بائیس اگست تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کل سی بی آئی نے سینسر بوٹ کے سی ای او راکش کمار کو گھوس کھونے کے آروف میں گرفتار کیا تو ان تک شیطریہ فلموں کو پاس کرانے کے لیے ستر ہزار روپے کی گھوس مانگنے کا آروف ہے اس وقت رائپور سے سنجے شیکھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے کئی بڑے کھلاسے اس پوچھتاچ میں ہوئے ہیں سلمان خان، شہارو خان، ویدیا بالن جیسے بڑے ایکٹرز کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ بھی گھوس دیا کرتے تھے اپنی فلموں کو پاس کرانے کے لیے جی نشی طور پر یہاں جس فلم کو لے کر کے ستر ہزار روپے کی رشوت مانگی گئی تھی اس کے ڈائریکٹر ہیں چھما ندھی مشرا موڈ ڈوکی کے بیہاب کر کے فلم چھتیس گڑی فلم تھی اس کے لیے وہ پندرہ اگست کو اس کو ریلیز کرانا چاہتے تھے اور اس کے لیے رشوت مانگی گئی تھی حالانکہ ڈائریکٹ ڈیل نہیں ہوئی تھی وہ ایجنٹ کے مادیم سے انہوں نے باتچیت کی تھی لیکن جو چھما ندھی مشرا کا کہنا ہے اس کے انسار کہ فلم سنسر بورڈ میں فلموں کو روکا جاتا ہے جانبوجھ کر روکا جاتا ہے تاکہ ڈیل کیا جائے پیسے لیے جائے اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے جب سے سکرپٹ وہاں دی جاتی ہے تب سے لے کر کے اور فلم سرٹیفیکیشن دینے تک تو ایک بہت بڑا ریکٹ چلتا ہے ایسا چھما ندھی مشرا کا کہنا ہے بلکہ سنجیدھانے واد اس تمام جانکاری کے لیے اور ویسے صرف شیطریے فلموں میں ہی گھوس نہیں دی جاتی ہے بلکہ بڑے ستاروں کے نام بھی پوچھتاچ میں سامنے راکش کمار کے اور سے رکھے گئے ہیں اور کہا ہے کہ سلمان خان شاہرک خان ودیہ بالن جیسے ستارے بھی اپنی فلموں کو پاس کرانے کے لیے گھوس دیا کرتے تھے